اس آئیس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب واپس گئے تو بیگم بھی بولو بھائی ساتھ میں یہ بھی میرے ساتھ ہی چلے گی کیسے پیدل ہاں پیدل سفر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کتنا لمبا سفر پیدل کیا فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَجَلَىٰ اللہ فرماتے جب موسیٰ نے وہ مدد پوری کر دی وَسَارَ بِأَحْلِهِ اور اپنی اہل کو لے کے چلے ہیں گھر والوں کو لے کے چلے ہیں تو رات کے وقت جب رات ہو گئی شدید سردی تھی تو جب مسافر شدید سردی میں ہوتا ہے تو اسے آگ چاہیے ہوتی ہے عبادی کہیں دور نظر آ جائے یہ چاہیے ہوتا ہے آگ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں گرمی بھی ملے گی اور کوئی انسان کی وجود کا علم بھی ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہے وہ ہمیں راستہ بھی بتائے گا کہ بھئی مصر جانا ہے تو یہاں سے چلو آنا سمن جانب توری نارا کوئی تور جو ہے نا کوئی بڑا مبارک پہاڑ ہے یہ کوئی تور جہاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے تو تور کے کنارے پر حضرت موسیٰ کو آگ نظر آئی قال لی اہلہم کسو یہ واقعہ اللہ نے بڑے احتمام سے قرآن میں کئی جھگوں پر بیان کی ہے کیونکہ اس انداز سے کبھی کسی پیغمبر پر وحی نہیں آئی ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے سب پر جبریل وحی لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے سب پر جبریل وحی لے کر آئے لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت دی اپنے اس بندے کو ایسا نوازا کہ یہاں اللہ حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہو کے ان کو نبوت دے رہے آنس من جانب توری نارا ایک آگ نظر آئی اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے یا تو کوئی انسان وہاں ہوگا جو ہمیں خبر دے گا راستہ بتائے گا یا کچھ آگ کا ٹکڑا میں لے کر آگ جلا لوں گا تستلون تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کر لیں فَلَمَّا عَتَاهَا قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو ایک آواز آئی کس قسم کی کلام تھا کیسی آواز تھی اس کی کیفیات ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں اللہ کا کلام تھا اللہ کی آواز تھی وہ کہ اِخْلَعْنَعْ لَيْكِ اے موسیٰ اپنے جوتے بولو بھائی اتار دے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا تو ایک مقدس وادی میں ہے دو پہاڑوں کے درمیان جس وادی کا نام کیا ہے طُوَا اِنِّي أَنَ اللَّهُ میں اللہ ہوں کیا عجیب انداز ہوگا دیکھو اور اس کائنات میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں اِنِّي أَنَ اللَّهُ میں اللہ ہوں لا إلہہ إلا أنا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق کوئی مشکل کشاہ حاجت روا نہیں ہے ہر پیغمبر کو شروع میں یہی بتایا گیا ہے صرف یا اللہ مدد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لا إلہہ إلا اللہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ایک جگہ فرمایا العزیز الحکیم زبردست غالب ہوں اور حکمت والا ہوں وَأَنَخْتَرْتُكْ اے موسیٰ میں نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے منتخب کر لیا ہے ہزاروں انسانوں میں تجھے اپنی پیغام دنیا تک پہنچانے کے لئے منتخب کر لیا ہے فَاسْتَمِعْ اب تُو غور سے سن لِمَا اس بات کو یوحا جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے حیران ہوئے ہوں گے بھئی یہ کیا ہو رہے ہیں میرے ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں آگ نظر آئی ہے تو کوئی انسان ملے گا ہم کو اور یہ جگہ فرمایا کہ انی ان اللہ انی ان اللہ رب العالمین میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی پھر اللہ نے کہا اقیمِ الصلاة لذکری اے موسیٰ تُو نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے نماز کو قائم کرنا ہے اتنی اہمیت ہے نماز کی اور پھر کچھ احکام دیئے موسیٰ علیہ السلام کو اب تک پتا نہیں ہے کہ مجھے ذمہ داری کیا دی جانے والی ہے ذمہ داری کیا دی جانے والی تو اللہ نے کیا فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكْ یہ جو اپنی لاتھی ہے نا اس کو زمین پر بھیگ دے دیکھو اللہ پہلے بتاتے کہ میں تو میں اصل میں فیرون کے پاس بھیج رہا ہوں یوں کر رہا ہوں پھر پوری ڈیٹیل بتاتے نا موسیٰ لذکر پہلے دھر جاتی یہ کیا ہوا تو اللہ نے نا پہلے اپنی قدرت کے کچھ نمونے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے اَلْقِ مَا فِي يَمِينِك تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پر پھیک دے حضرت موسیٰ نے کہا جب انبیاء پر وحی آتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے یہ اتمنان بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطانی تصرف نہیں ہے بلکہ کون ہے یہ اللہ کی ایسا اتمنان ڈال دیتے ہیں ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے تو اَلْقِ مَا فِي يَمِينِك جب دائیں ہاتھ میں جو لاتھی تھی اس کو زمین میں ڈال جیسے ہی زمین میں ڈالا ہے وہ سامپ بن کے دوڑنے لگی اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے بھاگے وَلَمْ يُعَقِبُ اور پیچھے مُڑ کے نہیں دیکھا اللہ بھی اپنے محبوب کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو پیچھے مُڑ کے نہیں دیکھا پھر اس آگ سے آواز آئی یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ واپس لوٹ وَلَا تَخَف ڈرْنَي سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْاُولَى ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ تو امن میں ہے خوف زدہ مت ہو کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے اور یہ بھی کہا اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ پیغمبر میرے ساتھ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں تو تو پیغمبر ہے تجھے کس بات کا خوف کہ اللہ کی موجودگی میں تجھے کوئی تنگ کرے گا کیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ نے کہا کہ پکڑو ٹھیک ہے نا سام کیسے پکڑا ہوگا میں جو آیت پڑھتا ہوں بڑا مزا آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کیسے بیان کرنے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے وَلَمْ يُعَقِب اگر اللہ اتنا ہی بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے تو بھی کافی تھا لیکن اللہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری کیفیت کو نقل کر رہے ہیں کہ بھاگے اور پیچھے مڑھ کے ہے بھائی نہیں دیکھ رہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ واقعہ بیان کرنے میں مزا آ رہا ہے کہ فرار ہوئے ہیں اور پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا پہلے تو خطاب موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہو رہا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ نا نا یا موسیٰ اے موسیٰ کدھر جا رہا ہے بھئی موسیٰ کدھر جا رہا ہے اقبل واپس لوٹ وَلَا تَخَفْ وَرْدَرْمَتْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى اسے پکڑ لے جو اس کی پہلے حالت تھی ہم اسی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے حضرت موسیٰ نے ہمت کر کے اس کو پکڑا اور وہ دوبارہ کیا بن گئی لاتھی بن گئی وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال حضرت موسیٰ نے ڈالا ڈرے ہوں گے کہ بھئی اب پتنی کیا ہوگا جب وہ باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح شمک رہا تھا یہ دو موجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے اے اللہ کرنا کیا ہے یہ کیوں مجھے دے رہا ہے موجزے جا فیرون کی طرف جس سے بھاگ کر آئے ہیں ہیں بھئی ارادہ یہ تھا بیگم کو لے کے کہیں چھپڑ میں کیا خیال ہے بھئی کہیں شہر کے کنارے دس سال ہو گئے بھول بھلئیاں ہو گیا پرانا واقعہ ہے کس کو یاد ہوگا کہیں کنارے میں لے کے بیگم کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا اور اللہ نے کیا کہا ہے بھئی اللہ نے کہا کہاں جا فیرون کی طرف موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ربی انی قتلت منہم نفسا اے اللہ میں نے تو قتل کیا ہے فاخافو ان یقتلون مجھے تو وہ مار دیں گے جان سے واخی حارون ہوا افسہ منی لسانا میری تو خطابت کی مجھ میں صلحیت نہیں ہے میری زبان میں فساحت بلاغت نہیں ہے اخی حارون میرا بھائی حارون ہے اس کی زبان کیا ہے فسی اس کو بھیج دے مجھے نہیں بھیج قال اکلا اللہ فرماتے ہیں ہرگیز نہیں ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حارون کو نبوت دے دے اللہ نے کہا کلا ہرگیز ایسا ہم نے سیلیکشن تیری کی ہے اور تو کہہ رہا کہ کس کو دے دو ان کو بھیج دو حارون کو بھیج دو ایسا کیسے ہوگا جائے گا تو تو ہی یہ جو موجزے دکھا رہے ہیں اور تجھے سندوقچے میں ڈالا اور یہ جو اتنے مراحل سے گزارا ہے یہ اس لئے تھوڑی کہ حارون کو بھیج دیں اور تجھے نہ بھیجیں تو جائے گا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اشدد بھی ازری اچھرکو فی امری اے اللہ پھر حارون کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دے ایک اکیلہ نہیں کسی کو تو ساتھ بھیج دے میرے وہ فصیح ہے زمان میں اچھرکو فی امری اشدد بھی ازری اور میری کمر کو میرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دے کیونکہ اکیلہ جب ہوتا ہے تو کام مشکل کوئی تصدیق کرنے والا ہو نا تو انسان کے لئے معاملہ آسان ہو جائے کوئی تو ہو ساتھ دینے والا کئی نسبیحہ کا کسیرہ اے اللہ ایک کے بجائے دو ہوں گے تو تیری کبریائی بہت زیادہ بیان کریں گے فیرون کے محل میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں ہے تو اے اللہ ایک کیا کبریائی بیان کرے گا دو ہوں گے مل کے تیری کبریائی بیان کریں گے وَنَذْكُرَكَ کَسیرہ اور تیرا ذکر کسرس سے کریں گے ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نے تیری اس حاجت کو پورا کر دیا تیرے بھائی کو بھی تیرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا اب چونکہ کام بہت بڑا ہے موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں تو اللہ نے موسیٰ سے کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اے موسیٰ آج ہم نے تیری دعا قبول کر کہ تیرے بھائی حارون کو جیسے تیرے ساتھ شامل کیا ہے اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر بہت بڑے بڑے احسانات کر چکے ہیں اِذْ اَوْحَيْنَا عِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَا اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی گود میں جب تو تھا اور میں نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا مَا يُوحَا وہ خیال جو میں ڈال چکا تھا اَنِقْذِ فِيهِ فِي تَعْبُوت میں نے تیری ماں کو یہ کہا تھا کہ اس بچے کو کہاں پھیک دے تابوت میں ڈال دے اور اس تابول کو دریہ کی موجوں کے حوالے کر دے اور اس دریہ کی موجوں کے حوالے کر کے وہ تابوت میں نے فیرون کے محل میں تیرے اور اپنے دشمن کے ہاتھ میں پہنچا دیا اور وہاں تجھے پروان چڑھایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي میرے اور تیرے دشمن نے تجھے اٹھایا مگر میں نے تیری محبت اتنی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ کسی نے تجھے قتل نہیں کیا وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور اے موسیٰ تجھ سے ایک انسان کا قتل بھی ہوا تھا جب کسی سے قتل ہوتا ہے تو وہ بچتا نہیں ہے لیکن میں نے تجھے بچا لیا وَفَتَنَّا كَفُتُونَا اور کتنی آزمائشوں میں میں نے تجھے ڈالا اور ان آزمائشوں سے گزار کے ثُم مَجِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِيَا مُوسیٰ آج تو اس مقام تک اور اس مرتبے تک پہنچا ہے وَسْتَنَا تُكَ لِنَفْسِي اور آج میں نے تجھے اپنے لیے اپنے لیے منتحب کیا اس سے بتا چلتا ہے تو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے وہ کس کا بن جائے گا اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے وَسْتَنَا تُكَ لِنَفْسِي باقی لوگ دنیا کے لیے تو کس کے لیے میرے نفس کے لیے میں نے اپنے لیے تجھے سلیک کر لیا ہے اِذْحَبَا إِلَا فِرْعَوْنَا اب تو بھی اور حرون دونوں جاؤ اِنَّهُ تَغَا اس نے بڑی سرکشی میں چاہی ہوئی ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اور جا کے نرم بات کرنا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی وہ جا کے وہ ایک کپتی کے مار دیا تھا نا تو ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کو کہیں وہ کوئی اللہ کے بارے میں بات کرے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جائیں کہا کہ کیا کرنا ہے بات کیسے کرنی ہے نرم لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے کیونکہ مقصد کسی کو جہنم میں پہنچانا نہیں ہے سیدھے راستے پہ لانا ہے اَوْ يَخْشَا شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے قَالَا دونوں اب مل کے کہہ رہے ہیں یعنی اس موقع پہ نہیں حضرت حارون کو بھی بلالیا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَتْغَا اے اللہ وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا دیکھو اللہ میں کہہ بھی رہے ہیں یہ انسان کی طبیح حالت ہے یہ کوئی توقل کے خلاف نہیں ہے اے اللہ ہمیں در ہے کہ وہ ہم پر کیا کرے گا سرکشی بھی کرے گا زیادتی بھی اتنے آرام سے وہ ہماری بات سنے گا نہیں اللہ نے فرمایا جہاں بھی ہو میں تمہارے تم دونوں کے ساتھ ہوں تمہاری ہر ہر بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہارے ہر ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہوں دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور دونوں جا کے فیرون سے کہو انہا رسولا ربک ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے وَلَا تُعَذِبْهُمْ ان کو جس عذاب میں تُو نے رکھا ہوا ہے اس عذاب میں مطرق قد جئنا کبھی آیت من ربک اور ہم اپنے رب کی طرف سے تیرے پاس بڑی نشانیہ لے کر آئے ہیں وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى اور جو بھی سیدھے راستے کی اتباع کرے گا اس پر اللہ کی سلام دی کیسا خوبصورت منظر ہے کوہتور کا ہے گئے کیا لینے کے لیے تھے اور وہ کیا رہے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے ہیں اپنے بھائی حارون کو بھی لیا اور جس سے بچ کے بھاگے تھے سیدھا اس کے محل میں پہنچے جب محل میں گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ میں آیا ہوں تو فیرون نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے رب نے مجھے رسول بنایا فیرون کو اس پہ غصہ آئے کہ رب کون ہے کہیں گے رب تو میں ہوں تو فیرون کہتا ہے جواب میں فَمَرْرَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ موسیٰ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے کس کی بات کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کو نب اللہ کی قبریائی بیان کرنے کا موقع مل گیا قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْكُنْتُمْ مُعْقِنِينَ وہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا فیرون کو غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹ کے کہتا ہے الَا تَسْتَمِعُونَ تم لوگ سن رہے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں سن رہے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں جیسے ہی فیرون خاموش ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کہا رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَبَائِكُمْ وَلَوَّلِينَ وہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا اور تمہارے باپ دادا کو بھی فیرون کو غصہ آیا کہ میری بات کا جواب دے نہیں رہا اور اپنی تقریر کرتا چلے جا رہے ہیں تو فیرون نے کہا اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي عُرْسِلَيْ لَيْكُمْ لَمَجْنُونَ یہ مجنون ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی تقریر کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر شروع کر دی رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے اور مشرق اور مغرب کے بھی ترمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے وہ اب فیرون کو آگیا غصہ یہ تو چپی نہیں ہو رہا اور موسیٰ علیہ السلام تلاش کر رہے تھے بولو بھائی جیسے ہی فیرون بریک لیتا فوراں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر کیوں تاکہ اس پہ اثر نہ ہو تو لوگوں پہ تو اثر ہو کہ ہم کس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے جیسے انسان کو موسیٰ حقیقی خدا کی طرف بلا رہا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا مشرق اور مغرب کا اور ہمارے اور ہمیں باپ دادہ کو ہمارے باپ دادہ کو پیدا کیا اس نے تو پھر فیرون کو غصہ آیا اور کہنے لگا لَئِنِ اتَّخَذَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ تو کہہ رہے آسمانوں کا اور فلانا رب دلائل کی دنیا میں تو کوئی جواب نہیں تھا دھمکیوں پہ آیا کہنے لگا اگر تُو نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا کہا یا بنایا تو میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جی تو کبھی شئی مبین اگر میں واضح موجزات لے کر آؤں تو بھی فیرون نے کہا کیا موجزے دکھائیں گے فَاتِ بِهِ انْكُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ لِعَا بھئی فَالْقَعَصَاهُ فوراں موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی زمین پہ ڈالی وہ اچانک سامب بن کے دوڑی دنے لگی اور ہاتھ گریبان میں ڈالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا فیرون نے کہا اَنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمُ سیخھا ہوا جادو گر ہے کیا ہے بھئی یہ تو جادو میں کرتب لوگ دکھاتے ہیں لاتھی کو کبوتر نہیں وہ رومال سے کبوتر نکال لیتنے کیا کرتے ہیں یہ کرتب ہے اس طرح کے کرتب تو دنیا دکھاتی ہے فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ کوئی بات نہیں ہے فیرون ہم بھی جادو لے کر آئیں گے تو تیرے جادو کو کیا کر دیں گے توڑ دیں گے تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ یہ باقی واقعہ کل بیان کریں گے یہ تو ایسا واقعہ کہ فجر تک ہوتا رہے تو بھی آپ کی تو کوئی توانائی خرش بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا تو پھر انشاءاللہ یہ کیا اسباق ملتے ہیں آج جو اسباق ملیں پہلے اس پر عمل کریں ٹھیک ہے پھر کل والے کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کیا بھئی کل بروز جمعرہ ساتھ جون کو حضرت صوفی فیروز عبداللہ میمن صاحب دامدر بقاتوں کے خلیفہ مجاز ڈاکٹر خرم اقبال صاحب بعد نماز زہر اصلاحی بیان فرمائیں گے کل یہاں ہماری مسجد میں زہر کے بعد ڈاکٹر خرم صاحب کا اصلاحی بیان ہوگا تمام حضرات اس میں جم کے بیٹھیں صحیح ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے